یہ بہت چیز ہائیجین تو میں ایک حال میں سب سے پہلے میٹر کرتی ہے بہت میٹر کرتی ہے آپ کی پرسنل ہائیجین جو ہے اگر آپ کسی مطلب لائک کوئی پاس بیٹھا اور ذرا سی بھی سمیل آ جائے نا تو وہ آپ کا پورا پسنالیٹی جو ہے امیج جو ہے وہ اسی وقت سیرو ہو جاتا ہے سویٹنگ آپ کی زیادہ اوری آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے آج کل تو چیزیں بڑی آ گئی ہیں مارکٹ میں پروڈکس اتنی آ گئی ہیں آپ انٹرگیو کے لیے جا رہے ہیں لیچسے آپ کسی پروفیشنل میٹنگ میں جا رہے ہیں آپ نے اپنے آپ کو کیری پروپرلی کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ اندر جائے آپ کی دگری بعد میں آئے آپ کے سکلز بعد میں نظر آئے پہلے پرسنالیٹی دیکھ کے زیرو ہو جائے وہی پر دیکھنے والے نیمیج میٹ کر لیے اچھے جس طرح سے آپ کیری ہیں کہ آپ کافی عرصہ ہو گیا یہ کام کریں but still there are lot of people جو اس ٹرم سے فامیلئر نہیں ہے آپ کو یہ آئیڈیا کس طرح سے ہے امیج کنسلٹنسی کیونکہ پاکستان میں یہ چیز اس طرح سے کامن ہے ابھی بھی نہیں ہے دیکھیں آئیڈیا آپ کو لوگوں سے ملکے آتا ہے میں ایک دفعہ اسی طرح سوشل میڈیا کا زمانہ آپ کو پتا ہے میں دیکھ رہی تھی تو میرے ذہن سے ایک ورڈ گزرا ہے امیج کنسلٹنٹ کا میں نے دیکھا کہ امیج کنسلٹنٹ کیا ہے یہ امیج کنسلٹنٹ جب میں نے جا کر اس کو سوشل میڈیا پر دیکھا تو جنین جو اور جنٹی میرے سامنے سب سے پہلے آئی میں نے دیکھا کہ جنین جو ہیں وہ امیرکا کی ایک امیج کنسلٹنٹ ہے انہوں نے منز فیشن کے اوپر کام کیا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو ساتھ لے کے چلی اور لکی لی حامد سعید صاحب وہ پاکستان آئے جو ان کے پارٹنر تھے میری ان سے ملاقات ہوئی اور مجھے اس ٹرم کو کلیریفائی کرنے میں اور زیادہ اندازہ ہوا کہ بیسیکلی امیج کنسلٹنٹس کام کیسے کرتے ہیں وہ فیشن فرینڈ کو فالو کرنے کی بجائے وہ آپ کو یہ فالو کرواتے ہیں کہ اگر آپ جنین جو اور جنٹی کے ویڈیوز نکال کر دیکھیں تو آپ کو امیرکا امیج کنسلٹنٹس اور بہت سارے ملیں گے اور اس میں آپ جب جا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا کام ہے یہ وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہیں آپ نے لیچسے کلر سیلیک کرنا ہے جوڑے کا رنگ سیلیک کرنا ہے مرد ہیں یا عورت ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا سکن انڈر ٹون کیا ہے آپ کی کلر پیلٹ اس کے ساتھ کونسی جاتی ہے اس کے پاس آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کلر پیلٹ آگئے اس کلر پیلٹ میں آپ کو بارہ رنگ دے دیے جاتے ہیں لیچسے اٹھارہ رنگ دے دیے جاتے ہیں اس کلر پیلٹ میں آپ کے اندر برائٹ کلر بھی ہوتے ہیں لائٹ کلر بھی ہوتے ہیں ڈاکرس بھی ہوتے ہیں یہ آپ کی پیلٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد نیکسٹ اپ آتا ہے کہ اچھا آپ اوکیجن کیا ہے آپ کیا ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ انجینئر ہیں آپ پروفیسر ہیں آپ کون ہیں اچھا آپ کون ہیں وہ ایک الگ بات ہو گئی اس کے بعد آپ نے جانا کہا ہے اگر کوئی فوتکی ہو گئی ہے کوئی حادثہ ہو گئی ہے آپ اساں کی کسی جگہ پہ جا رہے ہیں تو اب اسے آپ رائٹ کلرز پہنٹ کر تو نہیں جائیں گے آپ کے پاس میں نے ایک ایمیج کنسلٹنٹ نے آپ کو ایک پیلٹ دے رہی اس پیلٹ میں سے آپ لائٹ کلرز اٹھا لیں آپ موقع کی مناسبت کو سمجھے موقع کی مناسبت کو سمجھ کر آپ نے ڈریسنگ کرنی ہے اچھا یہ تو آپ بہت زیادہ نیکسٹ لیولز بتا رہی ہیں مطلب کہ لائٹ کلرز سیلیکٹ کرنا لیکن اس سے پہلے بیسکس کیا ہونے چاہیے مطلب لوگ اگر بیسک کسی چیز کو بھی فالو کرنا چاہیں سو اس میں ان کی ایک ہائیجین ہو گئی ایک انداز کس طرح سے ہونا چاہیے بولنے کا کلر کس طرح سے ہونے چاہیے ویری بیسکس آپ اس وقت ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں سب سے پہلے میں ایک چیز اور بھی کلیر کرنا چاہوں گی یہ جو آپ کے اندر ایک بہت زیادہ جنون آگیا کہ برینڈ کرنا سم ٹائمز میں نے اس طرح کا کرٹسزم بھی برداشت کیا ہے کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں کو پرسنالیٹی انہانس کرنے کا بتا رہی ہیں تو اس پر تو خرچہ ہی بڑا ہوتا ہے اور بھائی میں نے کہا پہ کسی انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ آپ اٹھے آپ کسی برینڈ میں جائیں اور جا کے مہنگے مہنگے کپڑے قریب کے لے ہیں آپ لوکل مارکٹ میں جائیں بھئی مجھے یہ بات کہتے ہوئے بھی برا نہیں لگ رہا لنڈا مارکٹس ہماری ماشاءاللہ بڑی امپروفڈ ہو چکی ہوئے ہیں آپ وہاں پہ جائیں آپ وہاں سے کپڑے اٹھا کے لائیں آپ نے کم پیسوں کے اوپر اپنے آپ کو اچھے طریقے سے کیری کرنا ہے آپ کہہ رہو نا کہ یہ نیکس لیبل ہوگی یہ نیکس لیبل نہیں ہے آپ بتاؤ آپ نے آنا ہے چینل پہ پروگرام کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کمرے پہ اٹھتے ہو تو آپ اٹھ کر وارڈروب کھولتے ہو تو آپ کے ذہن میں ہی آتا ہے یہ پہنو کہ یہ پہنو بڑا اچھا بول رہے ہیں آپ مرلہ بھی یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے مختلف اکیئنز کی بات کی ہے میرے ذہن میں چکے انٹرو بڑا ایک امپورڈنٹ فیکٹر ہے جہاں پہ ہر بچے کو جا کے اپنے کریئر کا آغاز کرنا ہے تو اس کے لیے لائٹر شیڈز ہونے چاہیے برائٹر شیڈز ہونے چاہیے یہی کہیں گی آپ کہ اپنی کلر ٹون کے مطابق اپنے جسم کی خواتین کے لیے پہلے بتائیے گا کہ خواتین کو اپنا دیکھنا چاہیے اپنے جسم کی مناسبت دیکھنی چاہیے اپنے کٹس دیکھنے چاہیے وہاں پہ کیا ہونا چاہیے دیکھیں یہاں پر کچھ کلرز ایسے دیئے گئے ہیں جو آپ ہر انڈر ٹون کا بندہ پہن سکتا ہے وہاں پر یہ والی کہانی آتی نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں کچھ کلرز بڑے پسنالٹی فرینڈلی کلرز ہیں جس میں نیوی بلوز آ جاتے ہیں گری ہے کیمل براؤن ہے یہ ہماری ہر انڈر ٹون پہ ایشین انڈر ٹون پہ ہی جاتے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے انٹیویو کے لیے جانا ہے تو انٹیویو لینے والا بوسی ہونا چاہیے آپ نے بوسی نہیں دیکھنا آپ ابھی کوئی اتنے بڑے افسر نہیں بن گئے ہوئے ابھی آپ کا کیونکہ بلکل سٹارٹ ہے کریئر کا لیٹس ٹی ہم سٹارٹ کریئر کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ سٹل کلرز لائٹ کلرز سوبر کلرز کیری کریں آف وائٹ ہو سکتا ہے گری ہو سکتا ہے نیوی بلو اور بلک نہیں ہو سکتا کیونکہ نیوی بلو اور بلک جو ہے وہ کلاسک کلر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک پاور کلر ہے پاور کلرز آپ نے ابھی کیری نہیں کرنے پاور کلرز کو آپ کسی اور ایونٹ کے لیے رکھ لیں آپ کوشش کریں کہ آپ سوبر اور سٹل کلرز پہ جائیں مرد حضرات کے لیے دیکھیں شرٹ پہن کر آپ انٹیو دینے کے لیے نہیں جا سکتا ہے دیکھیں آپ جس انوائیمنٹ میں جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں جہاں پہ جا رہے ہیں ان کا کلرز کیا ہے جی حرمید اچھا میڈم اگر ہم دیکھیں جس طرح آپ ڈریسنگ کی بات کر رہی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف بڑے پرسنالیٹی بھی ان کی ہوتی ہے ڈریسنگ بھی کمال کی ہوتی ہے خوبصورت بھی دیکھتے ہیں لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں جب بات کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پہ گھبراہٹ سی وہ ان کو ان کی چہرے پہ ساری چیزیں تاری ہو جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھو سب سے پہلے تو ایک بات کو خود بھی انڈرسٹینڈ کرنا جس دن میں شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو دیکھتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آج میں بڑی اچھی لگ رہی ہوں میری ڈریسنگ اور میرے شوز میں کوئی فلو نہیں ہے تو اس دن میرا کانفیڈنس لیبر بہت زیادہ اپ ہوتا ہے تو کیا ہوتے کہ جب آپ اپنی پرسنالیٹی کو اچھے سے کیری کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ فیلنگ آتی ہے اور آپ نے اپنے ساتھ بات کرنے کا موقع پائیں اللہ میہ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع آپ جس کو منٹور سمجھتے ہیں آپ اس کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع حاصل کریں آپ اپنے ساتھ برین سٹارمنگ کریں میرے سے زیادہ کانفیڈنس تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا مجھے اپنے کام میں مہارت ہے ہم کہاں پر آ کر جو ہے نا وہ ڈاؤن ہوتے ہیں جہاں پر ہماری سکلز کو ہمارے اپنے ہی ہمارے گھر والے بھی ویسے یہ سارکالوجی کی ٹرم ہے لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی پسنالیٹی بنانے میں آپ کے گھر والوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ہم کرتے کیا ہے کہ ہم بچے کی پڑھائی اور جس چیز میں وہ مہارت نہیں رکھتا نہ ہم اس کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں ہم وہ نہیں دیکھتے اس کے اندر سکل کونسی اچھی ہے پسنالیٹی گرومنگ آپ کی بڑے اوکر نہیں ہوتی بچپن سے ہوتی ہے سب سے پہلا ہاتھ ماں باپ کا ہوتا ہے آپ بچوں کے اندر کوئی اچھی سکل دھونے کیا ہے اس کے اندر کانفیڈنس لیول اس کا پڑھائیں وہ خود ہی اس طرف آ جائے گا جہاں پر آپ چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے میں آپ کو اپنی اگزیمپل دیتی ہوں میں فاشن ڈیزائننگ پڑھنا چاہتی تھی اور میری والدہ کہتی تھی پہلے اکنومکس اور جنرلزم پڑھ لو اس کے بعد میں تمہیں فاشن ڈیزائننگ میں ایڈمیٹ کروا دوں اپنی مرضی پڑھ اپنی مرضی پہ پہلے بعد میں پہلے میری مرضی کل کو کمائی کرنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑھ سکتی ہے ایک پراپر پروفیشن ہونا چاہیے میں نے پڑھا میں نے پڑھنے کے بعد ان کو کہا میں نے وہ کر دیا ہے نا جو آپ نے کہا تھا اب آپ میرا ایڈمیشن فاشن ڈیزائننگ میں کروائیں پھر میں نے فاشن ڈیزائننگ سٹاڈیز کی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کے اندر تھوڑا سا فلیکسیبیلیٹی ہونی چاہیے بچے پہ بھی اور والدین پہ بھی بچے کے اندر فلیکسیبیلیٹی لانے والے جو ہیں وہ آپ کے والد ہیں نا اور ساتھ جائیں آپ ان کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں جس دن آپ اولاد کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں گے بچوں کے اندر بچپن سے ہی کانفیڈنس آنا شروع ہو جائے گا اور جہاں پر آپ اس کو ہر وقت تانے دیں گے ہر وقت کریٹسائز کریں گے تو وہاں پر آپ بھول جائے گے کانفیڈنس کے اندر کامیاب ہونے کے لیے یہ ایک اور چیز ہے بہت ضروری ہے پرسنالیٹی گرومنگ کے ہم بات کریں کانفیڈنس بھی بہت زیادہ ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے سامن آپ نے بہت اچھی بات بردست ٹپس بھی آپ سے مل گئی جو ہماری ویوز ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے